اسلام علیکم ناظرین سپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا محسپان محمد معاویہ ناظرین ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ گفتگو کریں گے اور آج ہمارے سٹوڈیو میں ہماری مہمان ہیں معروف سیاستدان زیبا ناز صاحبہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے زیبا ناز صاحبہ نے دو ہزار دو میں کانسلر کے الیکشن میں فتح حاصل کر کے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا آئیے ہم ان سے گفتگو کا سلسٹہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہے مہم جی الحمدللہ شکر اللہ اچھا اپنے سیاسی سفر کی کچھ داستان سنائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی کہ آج آپ نے اپنے اتنے اچھے ایک پروگرام میں دستک میں مجھے مدھو کیا اور میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے ہمیں اپنے دل کا اظہار کرنے کا موقع دیا میرا کیریئر ایک چھوٹی سی ایج میں شروع کیا میں نے کیونکہ میری والدہ محترمہ جو تھی وہ پپس پارٹی کی سینر نیپ صدر تھی اور وہ بے نظیر کے ساتھ ہوتی تھی بے نظیر سمجھیں کہ ان کی بیٹی تھی امی والدہ جو میری تھی تو ہم نے ان کو ساری عمر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ان کا ایک سٹرگل کا سارا سسٹم تھا تو ہمیں مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو جب امی جاتی تھی بے نظیر کو ملنے کے لیے تو پھر ایک سیٹ اپ ہی شروع سے جو آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک سیاسی محول تھا پولیٹیکل فیملی سے ریلیٹڈ روم ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا تھا تو میرے دماغ میں بھی ایک بات آئی کہ جب میں بھی بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی ایک سیاستدان بنوں گی کیا نام تھا آپ کی والدہ شمشاد بیگم جی تو اکبری حاج بھی انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کٹھا کیا اور بڑا انہوں نے اپنی زندگی کا کیریر بے نظیر کے ساتھ گزارا تو اسی کی وجہ سے ہمیں بھی شوق ہوا اور پھر ہم بھی میرا بھی جب میں ستار 18 سال کی تھی اور مجھے یہ تھا کہ بھی میں الیکشن لڑوں اور میرا بھی اپنی والدہ کی طرح ایک وہ چام تھا کہ جیسے ان کے پروٹوکول ملتا تھا ان کی عزت ہوتی تھی وہ جب کہیں جاتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے بے نظیر کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ مجھے بڑا ٹریک کرتا تھا تو میں نے کیوں کہ سب سے پہلے دو ہزار دو میں شالیمہ ٹاؤن سے الیکشن لڑا کونسلر کا اور میرے مقابلے میں اس وقت یہ سمینہ حالت دھرکی اور آشک ڈیان یہ ان کا حلقہ تھا اور شالیمہ ٹاؤن سے میں نے یونین کونسل کے الیکشن لڑا اور تین ہزار بتیس ووڈ سے میں جیتی اور وہاں پہ پانسو ووڈ والی بھی خاتون جو تھی بابر بھٹ کی والدہ بھی میرے مقابلے میں تھی کیونکہ وہ نیبر میں تھے ہمارے اور اس جگہ سے جس نے ہمارے میرے نمبروں کی ایک کونٹی کی اس بزرگ صاحب بزرگ نے وہ پین توڑ دیا انہوں نے کہا یہ لاہور کی لڑکی آ کے گاؤں سے شہر دی کڑی وہ اس طرح بولتے تھے شہر دی کڑی آ کے پینڈ دے ویچو جیت گئی ہے ایسا سادھا موں کالا کار گئی ہے انہوں نے اپنے کونٹی میں وہ پین کو توڑ دیا تو یہ حال تھا اس گاؤں کا شالیمہ ٹاؤن کا لکھو ڈیر گاؤں ہیں وہاں پہ وہاں پہ اپنے یہ جو الیکشن تھا دوزار دو کا یہ پیولز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا نہیں نہیں میں نے کاف لیک سے اچھا لیکن آپ ایزے ینگ گرل جو ہے وہ آئیڈیالائز کرتی تھی بینظر بھٹو کو بینظر بھٹو کیونکہ میری والدہ ان کے ساتھ تھی تو اس لیے میری آئیڈیال وہ ہی تھی لیکن جب کیونکہ ہمارا ایک پولیٹکل سسٹم اور طرف چل پڑا میرے پاپا نون لیک میں تھے اور ماما جو تھی ادھر تھی تو میرا ایک چودری پرویز علیہ السابق کی طرف اچھا یہ جو مشرق اور مغرب کی جو انتہائی تھی نون لیک اور پیونس پارٹی تو وہ اماپا نے گزارہ کیسے کیا وہ بس ابھی بھی تو ہم بھی تو کر رہے ہیں نا میں ان دونوں کے بیچ میں اللہ ان کو جنرل نصیب کرے ان کو فوت ہوئے تو جب بینظیر کی دیکھ ہوئی تو تیسرے دن میری والدہ کی دیکھ ہو گئی وہ ان کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے تو تب سے ہم تو بینظیر کی اور والدہ کی برسی کٹھی منایا اچھا کر اتنی اٹیشمنٹ تھی آپ کی والدہ کی بینظیر بھوٹو کے ساتھ اور آپ بھی لڑکپن سے انہی کو ایڈیالائز کرتی بھی تو پھر جب آپ کہتی ہیں کہ آپ کی امہ ان کا صدمہ نہ برداشت کریں اور دنیا سے جل بسیں پھر تو آپ کو پیپلس پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ آپ کی اٹیشمنٹ ہونی چاہیے اٹیشمنٹ دیکھیں میرے دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ اٹیش ہیں ابھی بھی پیپلس پارٹی میں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اٹیش ہیں میں کیونکہ کیونکہ میں نے جب جتنا عرصہ بھی دیکھا تو مجھے کچھ باتیں پارٹی کی تھی جو مجھے پسند نہیں تھی تو میں اس حد تک ٹھیک تھی کہ میری والدہ ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس میں میرا انٹروڈیکشن نہیں تھا مجھے اس وقت بھی پرویز علی صاحب بہت اٹریک کرتے تھے ان کے کام بہت اٹریک کرتے تھے ان کی پولیس کی بھرتیاں ان کا کاشتکاری کا نظام جتنا تھا لیکن پرویز علی صاحب جو ہیں جی وہ تو دو ہزار دو کے انتخابات کے بعد سامنے آئے نا کام تو وہ نون لی کے ساتھ ہی چل رہے تھے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کی جو کام تھے وہ تو بہت سچڑ کے بولتے تھے لیکن وہ ان کا جتنا بھی سارا نون لی کاف لی جب آپ نے کہا کہ وہ نون لی کے ساتھ تھے لیکن وہ بٹوارہ ہو گیا تھا تو تب سے لے کے آج تک میں پرویز علی صاحب کے ساتھ میں نے سٹرگل کیا جو ہزار دو سے پہلا الیکشن لڑا پھر اس کے بعد میں یونین کانسل میں میرا آج بھی وہ جلاس ہوتا تھا تو میری نیم پلیٹ وہ پہ لگی ہوئی ہے تو وہ پہ میں ڈیسپنسری بنائی وہ پہ گیس کا سسٹم نہیں تھا آپ کو پتہ گاؤں میں بہت مشکل ہوتی بی بی سانوے تھے انڈیل آج بجلی کا سسٹم بڑا بھرا تھا وہ میں بے حد کام کی وہ پہ سی براج کا بہت غلط تھا میں بنی تو پھر میں تب سے آج تک اپنی زندگی کو وقف کیا عوام کے لئے اور الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گھر میں سے سب نے سپورٹ کیا وقت ایک میری والدہ تھی جنہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا انہوں نے کہ تو پارٹی سے چلی گئی میں نے جب کانسلر بنی اور میں نے اپنی والدہ کو مٹھائی دی تو میری والدہ نے وہ مٹھائی پکڑ کے سین میں پھینگ دی لہجا اسی نہیں میری تھی بیچ نے کافلی کے لہذا جماعت وہ نور کی نہیں تو نے بس میری بیٹی نہیں ہے تب سے میری خندق چلتی بیچ میں کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے تو میں نے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے چلائیں میں اپنا چلاتی ہوں اور الحمدلللہ مجھے چودری برادران نے بہت کموڈیٹ کیا بہت سہارا دیا اور الحمدلللہ آج تک جہاں بھی کڑے ہوتے وہ نام لے کے احترام بیٹی کر کے بلاتے ہیں جو کہ میں نے کسی اور پارٹی میں اس طرح نہیں دیکھا دو دو کے کونسٹر بننے کے بعد پھر آپ نے بلدیاتی سیاست چھوڑ دی اور قومی سیاست میں آپ آگئی جی بلکل سٹاغل تھی میری کہ میں ایم این کا لیکشن لڑنا پھر چودہ صاحب نے دو ہزار دو میں مجھے ایم این ایم این ایم این ٹگر دیا میں عمران ہاں اور سادر فی کے خلاف کھڑی تھی ایم ای ون تری ون سے کیونکہ نون لیگ کیونکہ کاف لیگ کی اتنا لوگ نہیں تھے اس کو اکموڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن الحمدلللہ انہوں نے سپورٹ کیا اور پیپلز پارٹی جو تھی وہ تو ریزیسٹنس کی جماعت تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لیکن کاف لیگ کی تو جو کاشت ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی پنیری میں ہوئی اور وہاں سے اس نرسری سے یہ لوگ پروان چڑھے تو وہ جو اتنا تضاد ہے کہ پیوز پارٹی وہ نظریاتی جیتو جہود ہے اور وہ ریزیسٹنس کی پارٹی ہے اور وہاں سے آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے یہ کیسے قابل قبول ہو گیا دیکھیں یہ اپنی مان پسندی کی بات ہے مجھے کوئی چیز پسند ہے تو میں تو وہ کرنا ہے اگر گھر لوگوں کے چیز ایک گھر میں چار بہین بھائی ہیں چار وں کا دماغ لیدہ لیدہ ہر بندے نے اپنے طریقے سے سوچ رہے اور ہر بندہ کر رہے اور مجھے بزنس کرنے کا بڑا ہر بیزنس کیا اور آج تک بزنس کو بھی بھائی بھی بی نیچے بی سیاست کے ساتھ بی رہے بھی بھائی چلا رہے بھی بھائی 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 دو پاری وں کی سیاست کا خصے ہے ہر پارٹی میں کوئی بھائی گھر بھائی میں لیکن اگر ایک بات کوئی پیٹنے شروع کر دیں گے تو وہ اچھے لیکن یہ بتائیے کہ اگر کاف لیگ کا جو الہاق تھا وہ پچھلے عدم اعتماد کے وقت میں نون لیگ کے ساتھ ہو جاتا تو کیا پارٹی ہوئی نہیں سکتا تھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا امکانات تو تھے نا میں اُس احلاق میں ساتھ تھی ہر جگہ پہ میں ہر پروگرام میں جا کے کہتی تھی سب کہتے تھے جی شباشی صاحب سے مل کے آئے ہیں شباشی صاحب نے یہ ٹکٹ آفر کر دی ہے یہ عدہ آفر کر دی ہے تو یہ ہوگا تو میں کہتی تھی possible ہی نہیں ہے نون لیگیوں کی فطرت کو ہم پہلے سے جانتے ہیں کبھی possible ہی نہیں تھا کہ نون لیگیوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو جاتا وہ ٹھیک تھا چودری برادران نے ایک کھلا ایک دیرہ چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے تو اس کے لیے ممانت نہیں ہے لیکن وہ آگ کریں گے تو ہم اپنی مرضی پی ڈی ایم کی حکومت جب آ چکی تھی اور پنجاب میں عدم اعتماد کے معاملات جب حتمی آخری مارکہ ہوا ہے تو اس وقت تو یہ خبریں بالکل آم ہو گئی تھیں کہ پھر بیزی رائی صاحب جو ہیں وہ ادھر نون لیگ کے ساتھ یہ ایجسمنٹ کریں گے اور پی ڈی ایم کے ساتھ میڈیا والوں کو تو چاہیے ہوتا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زفداری گیا تھا تو زفداری سارے کام کر کے آئے حالانکہ شجاہ صاحب کے گھر میں تو رات کو یہ کل جو ابھی وہ گیا ہے نون لیگ کا پٹھو جو ہے تو ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ ساری فضول باتیں تھی جو کر رہے تھے وہ پرویز علیہ صاحب نے ہمیشہ ان کے دفاع کیا ہے ان کی فیملی کے لیے ہمیشہ وہ کام کیا ہے یہ خود بھی نہیں کر سکے تھے اور ہر جگہ پہ ان کو ریلیف دینے والے پرویز علیہ صاحب تھے نون لیکیوں کو آج نون لیکی ہیں وہ ہی کھڑے ہو کے چھوڑا گھومتے ہیں کمر پہ تو یہ تو فطرت ہی ان کی گندی ہے یہ فطرت تو ان کی کوئی بھی ان کو آنکھیں بند کر کے کوئی انبینا بندہ ہوگا نا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور اعتماد نام کی چیز نہ ہے اور نہ ہوگی یہ نون لیکیوں نے ہمیشہ دھوکے بازی چلاکیس اور اپنے نفعے کے لیے انہوں نے کام کی گئے پاکستان کے لیے مجھے بتائیں کہ آج تک کس نے کام کی ہے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی یہ وفا اور دفاع کے لیے کسی نے کام کی ہے میڈم دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس ملک میں برسر اقتدار رہی ہیں یہ آپ بھی تسلیم کریں کہ عوام کا تو کسی نہیں سوچا سرکے بنانے سے عوام کو رلی مل جاتا ہے یہ نون لیکی ہے تو مجھے بتائیں اپنے سیمٹ کی فیکٹریوں کا سیمٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں لوہا ان کی اپنی فیکٹریوں کا لوہا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں حمزہ کی مرگی کا کام ہے وہ پولٹی فارم شروع کر دیتے ہیں اور مجھے بتا دے اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے یہ ارلی پیکج ابھی آٹے کا دیکھ لے وہ آٹا توبہ استفاد کہ آپ جب گوند رہے ہونا تو آپ کی یہ چیزیں پھٹ جاتی ہیں اس آٹے میں اتنا غلط کچھ مواد ڈالا ہوا ہے بھوری کا جھورہ ڈالا ہوا ہے اور ہر وہ گندی چیز اس آٹے میں ہیں جو کہ یہ انہوں نے شباہ شریف صاحب نے یہ ابھی کام کی ہے اور اس میں کتنا منافع انہوں نے کمایا ہے انہوں نے اپنے فیدے کا کام کیا عوام کے فیدے کا کام نہیں کیا عوام کو انہوں نے بدترین نیچ پہ لاکے کھڑا کیا صرف اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں مریم ابو بجائے مہم چل آرہی ہے شباہ شریف اپنے کام کے لیے لگا ہوا ہے وہ پاپا باہر بیٹھے ہوئے لوٹو پٹو کی سیاست کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ یہ مریم نواز صاحبہ بینظیر بھان کے وہ کہتی ہیں جی میں آ جاؤں اور میں حکومت کروں جس نے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کے محاورے تھے پاہ نہ پڑی تو وہ خزنوں پڑی ایک الیکشن تو اس نے لڑا نہیں ہے اے بی سی الیکشن کی تو اس کو آتی نہیں ہے پڑھ کے تو بولنا دیکھیں میں بھی پڑھ لیتی ہوں یہ مجھے لکھ کے دے دیا کرے میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں کس کو گالی نکالنی ہے کس کی آوڈیو بنانی ہے کس کی ویڈیو بنانی ہے کس کو گندہ کرنا ہے میں خود کر لیتی ہوں لیکن یہ سارے مسئلے اس طرح حل نہیں ہوتے یہ کام اسی طرح حل ہوتے کہ آپ پریکٹیکل عوام کے پاس جائیں پریکٹیکل عوام کو ملیں یہ تو نازک بی بی ہے اس میں تو بچاری نے وہ میٹرک پتہ نہیں کیسے پاس کی ہوئی ہے فیل ہو گئی تھی تو پھر ہر کسی کو کہہ رہی تھی مجھے فلان کالج میں داخلہ دے دیں میں نے فلان جگہ پہ جا کے پڑھنا ہے تو ہر جگہ سے تو اب ہم سب دنیا ان کو پرک چکی ہے یہ انشاءاللہ یہ جو ابھی کیا کر رہے ہیں یہ سارے الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری لٹو خٹو کی سیاست ہماری کریپشن کی سیاست آمام کو پتا چل چکا ہے لہٰذا ہم اگر اسی وقت الیکشن ہوتے ہیں تو عمران ہاں صاحب جیتیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے وہ اپنی باری کو آگے لانے کے لیے وہ آج تک کبھی کسی کے گھر میں چھاپا مار رہے ہیں ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے انہوں نے چود دن پرویز علی صاحب کے گھر میں چھاپا مار رہا کیا ملا صبح پانچ بجے تک ان کا وہ پریشن چلتا رہا یہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے راپ کے ڈیڑھ بجے سرچ ورنٹ بھی نہیں تھے ان کے پاس اور پھر انہوں نے ان کے گھر میں دھاوہ بول دیا یہ وہ گھر تھا جہاں کی عورتیں باہر نہیں نکلتی پردے پوش اور لوگ ہیں ہم نے ساری عمر ان کے گھر میں گزارہ کیا ہم ان کے گھروں میں ہی رہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا ان کی عورتیں کبھی بزاروں میں کبھی روڈوں پہ کبھی جلسے جلوسوں میں کبھی کہیں بھی لیکن انہوں نے اتنی بغیرتی کی انہوں نے اتنی چادر اور چار تیواری کو چاہتنے کی کوشش کی ہم اتنے افسوس دوزدہ تھے ہم روزانہ رات کو اب ادھر ہی بیٹھتے ہیں اور ہم محافظ ہیں اپنے پرویز علی صاحب کے ہم ان کے گھر پہ بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تو انجان رستہ تھا یہ کسی جگہ سے بھی آ گئے آج اب حملہ کر کے دیکھیں یہ دانتوں کے چنے نہ چبا دیئے ان کو تو یہ یاد کریں گے کہ چودری پرویز علی صاحب کے گھر میں یہ کیسے حملہ کیا انہوں نے اور جو نکوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے جی شباشی صاحب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے ڈی سی اور ڈی پی او کو آپ ساتھ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے وہ آپ کے باپ تھے جو آ کے دروازے توڑ رہے تھے اور ساری رات فٹی چلتی رہی وہاں پہ کون تھا ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد ہم گفتگو ڈی سلسلے کو آگے پڑھائیں گے ہم آرے ساتھ رہیں گے مجھے پتا ہوں مجھے پتا ہوں اچھا میڈم آپ نے نون لیگ پر تو پانچویں گیر میں چڑھائی کر دی لیکن یہ بتائیں کہ کاف لیگ کا جب الہاق ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ عدم اعتماد کے وقت میں تو کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ کاف لیگ کو بطور پارٹی ہی ختم کر دیا جائے اور آپ لوگ اپنا وجود بھول جائیں اور آپ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں دیکھیں یہ ایک فیملی میٹر تھا ظاہر ہے چوزی شجال صاحب کہ جو بیٹے تھے انہوں نے کہا جی پارٹی ہماری ہے تو حجار صاحب جو ہے وہ صدر ہیں تو ظاہر ہے آپس میں کلیش ہوا گھر میں تو کیونکہ وہ چلے گئے تھے نون لیگ کے ساتھ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں زرداری بیٹھ جائے وہاں پہ کوئی خراہ غاس بھی نہیں نظر آتا تو جب ان کی بیٹھک اٹھنی شروع ہو گئی ان کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا تو ظاہر ہے شیطان تو اپنی شیطانی کو چلاتا ہے نا ان کی شیطانی چل گئی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور پھر عددارتوں سے جو فیصلے آ گئے ہم نے اس کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے جی شجال صاحب اگر صدر ہیں تو بیٹھے ہم نے چھپ کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیا ہم ادھر چلے گئے اور الحمدلللہ امران بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں تو بیٹھ سانحان صاحب نے بڑی عزت دی چھوڑی پرویج سالگ سابتا ہے کہ اٹحاد میں آپ کی جو سیپریٹک ایڈنٹیٹی تھی ایز کافلی وہ تو موجود تھی زم کیوں ہوئے دیکھیں وہ ہمیں زم اس لیے ہونا پڑا کہ ہمیں وہ چھوڑنی پڑی وہ پھر چلے گئی چودی شجاہ صاحب کے پاس کافلی تو ہم پی ٹی آئی میں آگئے ہم پھی پی ٹی آئی کے ساتھ زم ہو گئے کافلی کی زم ہوئی نا لیکن کیونکہ جب ہم پی ٹی آئی میں چلے گئ تو ہم پی ٹی آئی کے ممبر بن گئے تو پی ٹی آئی میں گئے تو پھر ابھی چوزی صاحب جو بنے ہیں صدر وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ ہم نے وہ چھوڑا اور اس سے زیادہ رتبہ پایا صدر بن کے آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے جتنے بھی وزارہ تیارہ کے متوقع امیدوار ہو سکتے تھے آپ نے ان میں سے کسی کوئی پنجاب اسمبلی کا ٹکر نہیں دیا دیکھیں یہ ایک پارٹی کے جو چیرمین ہوتے ہیں نا جو آنر ہوتے ہیں وہ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی کو دینا ہے یا کسی کو نہیں دینا ابھی تو جتنی ٹکٹے بھی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ پھر سیری سٹار کرنی پڑ جائیں کیونکہ الیکشن کا مقام تو مجھے لوگوں نے پہلے کروڑ کروڑ دیٹڑ کروڑ روپے دیا ہے ٹکٹوں کے لیے اچھا نہیں مجھے نہیں پتا یہ اتنا پیسہ دیا یا نہیں دیا مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے کسی نے کہا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں ہمیں ٹکٹ لے دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کسی کو دیکھا پیٹیے کے ٹکٹ مجھے مخت میں دلوا دیں گیا نہیں دیکھیں اگر آپ میں قابلیت ہے عمران حاہ صاحب خود انٹرویو کر رہے ہیں وہ انہوں نے پورے ایک ایک دن پورا لوگوں کا انٹرویو کیا اور دیکھ بھال کے کر رہے ہیں پچھلی دفعہ انٹرویو میں دو تین غلطیاں ان سے ہوئی تھی سارا ان سے ٹکٹیں واپس لی اور پھر ان کو عودے بھی چھڑوائے اور پھر نئے سرے سے اگلے لوگوں کو منتحب کیا یہ چیزیں تو ہے ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ اچھا بہترین کوئی بندہ ہو جو کہ عوام کے لیے کام کر سکے اپنی پارٹی کو ڈیلیور کر سکے اس کو وہ ٹگٹ دے رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں ابھی پتہ چل رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ریٹن کریں گے اچھا ٹھیک ہے آپ بھلے یہ تسلیم نہ کریں کہ لوگوں نے کروڑ ڈیلیور کروڑ دے کر ٹکٹ دیا ہے نہیں مجھے نہیں پتہ لیکن ایک ازیمشن کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ ریوائز ہونے ہیں ٹھیک ہے ٹکٹ ری شفل ہوں گے دوبارہ دیے جائیں گے آپ ہی کہہ رہی ہیں جنہوں نے کروڑ ڈیلیور کروڑ پہلے دے دیا وہ ضائع ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا میں تو اس بات کو اس لیے کروں گی نہیں کہ اگر وہ دیا ہوگا تو وہ تو رہے گا تو ٹکٹ ہی چینج ہوگا یا نہیں دیا ہوگا تو وہ بھی دوبارہ سے کریں گے مجھے کیونکہ اس بارے میں پتہ نہیں ہے آپ کا بھی یہ شک ہے کہ کسی نے دیاد ہوگا نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا انسان کی قابلیت کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہیں پیسے کا لین دین بلکل نہیں ہے میں سمجھتی ہوں مجھے تو خود اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے ساری زندگی پارٹیوں میں گزاری ہے میں اپنی پارٹی کی سینئر نیپ صدر رہی ہوں میں اپنی پارٹی میں میں بڑا دھبن کام کیا ہوا ہے اور تجربی ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے میڈم اگر ٹکٹ قابلیت کی بنیاد پر دیئے گئے تو ٹکٹوں کے دیئے جانے کے بعد پھر وہاں زمان پارک کے باہر مظاہرے کی شروع ہو گئے تھے نہیں دیکھیں بعض غلطیاں ہوتی ہیں ابھی ہمیں کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ ایک بندے کو ٹکٹ دی ہے اور ایک عورت کو بھی ٹکٹ نہیں ملی اس کے مخالف کو مل گئی ہے اس نے آکے ٹی وی پہ بھی بولا اور عمران ہاں صاحب نے یہ کہا کہ آج تائیسویں رمضان ہے اور تم ایسا کرو کہ دعا کرو ہو سکتا ہے کل تمہیں ٹکٹ مل جائے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اچھا برا تو بات میں پتہ چلتا ہے نا جب عوام کے اندر جا کے پرفرمس کرتا ہے بندہ تو پھر پتہ چلتا ہے دعاوں سے ٹکٹیں نہیں نہیں دیکھیں ان کا مطلب تھا اس کو دھلاسہ دینا اس عورت کو جو وہ کہہ رہی تھی کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی خدای پیغمبر تو نہیں ہے نا انسان کا انسان غلطی کر سکتا ہے تو غلطی تو ہوتی ہے تو غلطی کا اطراف کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے اس سے بندہ بڑا ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا اچھا نون لیگ والوں کے کہنا ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو تب ان پر بھی مقدمات بنے اور وہ پورے دنوں کی اور ہفتوں کی اور مہینوں کی لسٹیں دیتے ہیں کہ فلان ہمارے لیٹر نے اتنے مہینے جیل میں گزارے فلان نے اب کی قید میں اتنے دن گزار کے آیا تو اگر بدلے میں اب وہ آپ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو پھر آسلے سے پرداشت کر لیں کہ میرے کوئی نون لیکیوں کے کوئی ذاتی میرا ان کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں لیکن مجھے صرف ان کی بہودہ یہ جو ان کی جو سسٹم ہے نا اس میں جو بہودہ کام چل رہے ہیں نا اور یہ جو ان کے اندر ایک ایسی تیم ہے جو صرف اسی کے اوپر کام کر رہی ہے اور وہ ٹیم بھی دور نہیں ہے ان کے قریب ہے اور وہ صرف جیلوں کی کریپشن کی اور یہ سارے کام خود ہی کروا کے لوگوں کے اوپر ڈال کے دیکھیں عمران ہاں کے اوپر ڈیٹھ سو پرچہ کروا دیا انہوں نے کیا کر رہے ہیں عمران ہاں صاحب روڈ پہ بیٹھ کے عمام لوگوں کے لیے اللہ مجھے بتائے کہ وہ بندہ اس طرح کا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھکاری ہے اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن وہ عوام کے لیے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں کس نے اس کے اوپر حملے کروائے گئے پتہ بھی چل گیا کہ یہ کس نے کروائے ہیں اس کے باوجود یہ شیطان کی رسید اراز ہو رہی ہے جب انہوں نے پکڑ میں آنا ہے تو ان کا پتہ بھی نہیں چلنا کیسے تیس نیس انہوں نے ہونا ہے اور یہ جتنا بھی ظلم کر لیں معافی نہیں دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا آپ کا یہ گمان ہے یا آپ اس کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ ریاست پاکستان میں جتنا بھی حکومتوں کا جو عدل بدل ہے اور جو حیر پھیر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مرونے منات ہے اور اگر آپ کو اس قد ہاتھ پکڑائی نہیں دے رہا تو اس کی وجہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے فاصلے پیدا ہوئے لیکن ابھی بھی آپ کو عدالتوں سے تو پوری طرح سے سپورٹ حاصل ہے بلکل بلکل اسی عدالتوں میں جاتے ہیں ابھی دیکھیں کہ ان کے جیسے گھولی لگی ہوئی تھی ٹانگ میں کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا لیکن عدالتوں میں وہ جا کے حاضریاں دیتے رہے آج کل ان کی سویلنگ ہوئی ہے ہم پرسو چوتھ کٹھے تھے تو وہ جگہ جہاں پہ بھولی لگی ہوئی تھی وہ جگہ پوری سویل ہو گئی ہے ریلی میں بھی گئے درودہ لوگوں کے ساتھ وہ کرتے بھی ہیں اور پورا رمضان بھی انہوں نے عوام کے بیچ میں بیٹھ کے گزارا کیا اور پھر الحمدللہ جس کو اللہ رکھے اس کو شیطانی قوتیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتے اس کی حفاظت صرف خدا کی ذات کر رہی ہے یہ شیطان لوگ جتنا بھی کچھ کر لیں اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کو پتہ ہے ان کو اپنی ہار اپنی نکامی اپنی بزدلی اور اپنی ندامہ سے در پہ ہوئے یہ سب کچھ چیزے کر رہے ہیں ورنہ اگر ان کو کوئی ڈر نہ ہو تو یہ مقابلہ کریں سیدھا خان صرف کے جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ زخم شخم کوئی نہیں ہے سب ٹوپی ڈراما ہے وہ خود ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں اس لئے ان کو دوسروں کا ٹوپی ڈراما نظر آتا ہے کسی کے اوپر جب بیچتی ہے تو تب بھی پتا چلتا ہے ہم تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ٹوپی ڈراما کہنے والے جو لوگ ہیں وہ خود ٹوپی ڈراما کر رہے ہوتے ہیں ان کے موت تو نہیں بند کر سکتے ہیں کس بنیاد پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دو تہائی اکسریت کے ساتھ خان صاحب واپس آنے لگے اس کی کوئی لوجک میں بتاتی ہوں مجھے ایک بات بتائیا عوام کے لئے آج کرول پورے کہتے ہیں مریم کو وہ سرجری کروا کے آگئی ہے وہ لڑکوں کے چار کٹھے جھوٹ کر لیتی ہے یا وہ کسی شادی حال میں ایک مجمع کٹھا کر لیتی ہے تو وہ کہتی ہے میں کرول پورے ہو گئی مجھے بتائے اور یہ پیسے دے کے گاڑیوں میں لوگوں کو بلواتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ روتے ہوئے میرے تک بھی پہنچے ہیں کہ ہمیں بلوائے ہیں فلانے گاؤں سے ہمیں پیسے نہیں دیئے اور ہم آکے در بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے کیسیز ہیں بہت سارے لیکن چودری پرویز علی صاحب اور عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو پیسہ نہیں دیا بلوانے کے لیے ایک کال ایک کال صرف چاہیے ہوتی ہے کہ کال چلی جائے پورا پاکستان کٹھا ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہی تھا یہ پچھلے دنوں جب ایک سٹیشن پہ جو انہوں نے کیا یہ پوری جہاں جہاں پہ انہوں نے جلسے کرنے تھے ریلیاں کرنی تھی تو انہوں نے کیا کیا پورا رستہ بلوک کر دیا یادگار والا جلسہ جو تھا تو میں کہتی ہوں دنیا زمین سے جیسے نکل کے آگئی تھی اتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا جلسہ یہ تو خود ہی شرم سے مر گئے ڈوب گئے کہ بھئی ہم نے تو پورا لاہور بلوک کیا ہوا تھا یہ تنیا وہاں ماں کہاں سے گئی پانچ پانچ چھے چھے کلو میٹر سے گاڑیاں کھڑی کر کے لوگ پیدل گئے ہیں میں خود میں خود چھے کلو میٹر گاڑی کھڑی کی اور میں پیدل گلیوں سے ہوتی ہوئی یادگار پہنچی تھی ایسے میرے میں یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بلکل غیر جانے پا رہے اور عدلیہ بھی آپ سے لا تعلق ہو جائے تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ لوگ ایلیکشن پھر بھی جیت جائیں گے ایلیکشن لوگوں کے ووٹ سے ہے عوام کے ووٹ سے ہے عوام اس طریقے سے عمران ہاں صاحب کو لائک کرتی ہے عوام اس طریقے سے عمران ہاں صاحب کے لیے فرش راہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا ووٹ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جائے گا یہ لوگ بل ادا کر لیں گھروں کے قرائے دے دیں لوگوں کو راشن کے لالج دے دیں دور پہ ایک ویگن کھڑی کر کے تو ان کو کہیں کہ ہم آپ کے آئی ڈی کارڈ بنا دیتے ہیں تو یہ آئی ڈی کارڈ کی پہلی کاپی ہمارے پاس رہے گی کہ ووٹ آپ نے ہمیں ڈالنا ہے تو یہ ساری بقواس آپ جتنی مرضی کر لیں ووٹ پی ٹی آئی کا ہے یہ جو سسٹم ہے نگران حکومتوں کا پی ڈی ایم کی حکومت سن میں پیوست پارٹی کی حکومت ابھی آپ نے جو زرداری صاحب اور مریم نواز کے خواز کنوائی ہیں اگر اسی سسٹم اور اسی سارے سیٹ اپ کے ساتھ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور آپ فرس کریں الیکشن نہیں جیت پاتے آپ تو کہہ رہی ہیں نا کیا ہم آئے لیکن اگر آپ لوگ نہیں آ پاتے تو کیا آپ ان تخابات کو پھر تسلیم کر لیں گے نہیں دیکھیں اگر پھر الیکشن کروائے جائیں فری این فیر ہوں ووٹ پہ جو عوام اندر جائے جو جس کے اوپر کوئی گمراہ کرنے والا نہ ہو عوام ووٹ ڈالے گی دیکھیں آپ تو محسن نکوی صاحب سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر فیر الیکشن آپ کیسے قبول کریں گے آہ تو وہ ہو گئی نہیں نا محسن نکوی تو دیکھیں وہ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نگران سیٹ اپ چین کروانا چاہیں گے نہیں ہم نہیں کروانا چاہیں گے اور یہ جو پی ڈی ایم کی بات کی پی ڈی ایم ہمیں ہے کون مولانا فضل الرمان تو نکل گئے اب شباز شریف بھی نکل زرداری بھی نکل گیا پی ڈی ایم ہے کیون سی جماعتہ پی ڈی ایم کی تو آہود ہی کہتے پی ڈی ایم پھٹ گئی پی ڈی ایم نکل گئے پی ڈی ایم میں ہے کون رہ کون گیا مجھے بتائیں زرداری نے صرف پارٹی اپنی حکومت میں لانے کا مسئلہ تھا کہ میرے بیٹے کو کسی جگہ جاست کیا جائے وہ سہر و تفریق اور وہ ماشاءاللہ بیلورا نہیں ہے ہماری بہن ہے وہ بھائی ہے ہمارا وہ صرف ٹورسٹ کے لیے انہوں نے اس کو وزارت دے دی بلاول بھوٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ایک منٹ ذرا وہ اپنی سہر و تفریق کے لیے انجوائے کر رہے ہیں انہوں نے زندگی میں اتنا ٹریول نہیں کیا ہوگا اپنی پاکٹ سے جو وہ سرکاری پاکٹ سے خرچ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جتنے بار ہے وہاں پہ ڈانس پالٹیاں ہو رہے ہیں جتنا وہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے عوام کی پیسوں سے غریب عوام کے پیسوں سے یہ وہ اپنے پیسوں سے تو نہیں کر رہے جتنے ٹور ہو رہے ہیں ان کے وہ عوام کے پیسوں سے ہو رہے ہیں یہ شباز شریف صاحب جتنے بار جاتے ہیں جہازوں کے جہاز بھر کے وہ اپنی پاکٹ سے نہیں جاتے وہ سرکاری خزانے سے پیسے جاتے ہیں اپنی پاکٹ سے اتنا اتفیق نہیں ہے ان کو کہ وہ اپنی پاکٹ سے جائیں تو یہ سارے تو پاکستان کو لوٹنے کے لیے بیٹیوں میں ہیں پاکستان ہے پاکستان کا اب رہ کیا گیا ہے مجھے بتا دے آپ تو قبر کھوڈنی قبر نکالنی مردہ دفنانے کے لیے بھی چارجز ہو گئے ہیں آپ تو مردہ بھی نہیں آپ پہ 30 40 50 زار پیار میرے خیال سے 20 زار پیار قبر خدائی کا اور دفنانے کا وہ بھی چارجز لگ گئے میڈم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ آپ کی ہر دل عزیز اور جو فیورٹ رہنما تھی میرے بھٹو صاحبہ وہ آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ ان کو لائک کرتی نہیں وہ آپ کی ایک آئیڈیل کے بیٹے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں جی بلکل ہے آپ انہیں بلو رانی کیوں کہہ رہی ہیں نہیں وہ اس لیے نا کہ دیکھیں ان کی حرکات دیکھ لیں ان کے کام دیکھ لیں انہوں نے جب سے پارٹی میں آئے میں کیا کیا ہے انہوں نے ٹورس کے علاوہ وزیر خارجہ کو تو زیر خارجہ مو سنبھالنے ہیں نا نہیں خارجہ مو دورے نہ کریں نہیں دورے ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ وزیر خارجہ کی سیٹ مل گئی ہے تو آپ نے صرف جہاز سے نیچے نہیں اترنا آپ جہاز میں بیٹھ کے ہر جگہ جاتے ہیں جا کر دانس پارٹیا کرتے ہیں وزیر خارجہ کا مطلب کیا ہے آپ کا پتہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی کتنی برے طریقے سے ہم نے ان کے سارا سسٹم بھن کیا ہوا ہے آپ انڈیا میں جا کے دانس پارٹیاں کر رہے ہیں انڈیا میں جا کے تعلقات بڑھا رہے ہیں انڈیا سے ہم نے کیا ساری عمر لڑتے مرتے رہنا ہے دیکھیں نہیں ہمیں وہ قبول نہیں کرتا ہمارے دیکھ لیں پہلے تو ایک سسٹم چل رہا تھا نا تجارت ہوتی تھی اب تجارت کیسے ہو رہی ہے اب تجارت کس طریقے سے کر رہا ہے کون کر رہا ہے کیونکہ وہ ہمارا مخالف ہے ہمارے پاس جو ہے اس کو برداشت نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا جو ایک ایٹمی ہمارے پاس جو سسٹم ہے ہمارا جو وجود ہے ہاں جی وہ اس کو برداشت نہیں ہے ہندو آپ یہ دیکھیں یہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ کون سی جگہ پہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑا مارا ہے اور مسلمانوں کے اوپر وہ ہندووں نے بڑا ایک ظلم کی ہے مطلب نہیں وہ کون سا ملک تھا تو یہ شیطان لوگ ہیں ہندو لوگ ہیں اور ان میں جا کے اچھا آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ایسے جا کے ملتا ہے سب کو یہ ہندو ہیں اور اس کو یہ رنگولی مناتے ہوئے اور یہ نمستے کرتے ہوئے اور تلک لگاتے ہوئے میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے یہ اپنا مسلمان نہیں ہے یہ کلمہ نہیں پڑتا ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد ہم میڈم زیبہ ناز سے اپنی دکھٹکو کے سلسٹرے کو آگے بڑھائیں گے ہم آج ساتھ رہیے موسیقی 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 اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی اکیس سال تقریبا پریکٹیکل پولیٹکس میں گزار لی ہے کانسلر سے جب سے آپ نے اپنا سفر کا آغاز کی لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ نے سیاسی گھرانے میں آن کھولی ہے تو یہ بتائیں کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جو ہمارے سیاست دان ہیں جو ہماری قیادت ہے ان کی اکثریت جو ہے انہوں تو کبھی بزار سے آلو پیاز ٹوماٹر نہیں خریدے وہ بزاروں میں نہیں نکلتے ہیں ان کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں شاید ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہے ان کے مسائل اتنے ہیں ان کے بعد دولت اتنی ہیں ان کا پورا ایک نظام ہے ان کے کچن کون چلاتا ہے انہیں خود بھی نہیں پتا اچھا ان کے الیکشن کے خرچے بھی کون اٹھاتا ہے بعض لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے ایسے میں وہ میرے جیسے ایک عام آدمی کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیوں ہم لوگوں کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ جی یہ پارٹی آئے گی اور یہ لیڈر آئے گا تو دکھتر سب کے جو ہے نا وہ دھور ہو جائیں گے اس پہ کچھ روشنی دیکھیں یہ بہت اچھی اور گہری بات کی ہے آپ نے اس بات کو آج ہر عوام سمجھتی ہے ہر بندہ سمجھتا ہے اور اس کا حل کوئی نہیں نکالتا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے پیسے ویتب کا جو گھروٹ لور سے اوپر آتے ہیں وہ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور میں نے جب میں کانسلر بنی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے عوام کے لیے کام کیا یہاں میں آپ کو ٹھوکوں گا کیا آپ اپنے آپ کو لور میڈل کلاس کی نمائندہ سمجھتی ہیں دیکھیں میں ہر اس گھر میں جاتی ہوں جہاں پہ ایک لوگ سو روپے دو سو روپے کما کے اور گھر کا خرچہ چلاتے ہیں میں نے دور ٹو دور جا کے کمپین کی میں نے الیکشن میں اور الیکشن سے لے کے آج تک میں ہر گھر کو جانتی ہوں ہر گھر میں جاتی ہوں خوشی گمی جاتی ہوں اور ہر گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے کوئی مرگ ہو جاتی ہے میں کبھی نہیں چھوڑتی ہوں اور میرے میں وہ نہیں ہے کہ میں نے تھی تو میں کسی کا طرف نہ جاؤں میں کانسلر تھی تو میں کہیں نہ جاتی یا میں بیتلمار کی چیر پسند بھی رہی تو میں کہیں نہ جاؤں میرا ایسا نہیں ہے میں عوامی ایک ورکر ہوں میں اپنے آپ کو کبھی لیٹر نہیں کہتی میں ورکر ہوں اپنی پارٹی کی اور مجھے چودے پرویز علی صاحب نے اور مونس علی صاحب نے ہمیشہ ایک بات سمجھا ہی ہے کہ جب یہ گردن میں آپ ایسے کر کے چلیں گے تو یہ اتر جائے گا جب آپ نیچے کر کے چلیں گے تو یہ ہمیشہ آپ کو سروائف کرواتا رہے گا اور یہ چیزیں ہم نے آج تک یاد رکھی ہیں اور آج تک میرے گھر میں رات کو تین بجے آ جائے چار بجے آ جائے کسی کو پرابلم ہے تھانے کے چہری کی کسی کو گھر کے پرابلم ہے میں نے آپ کو میں ایک مزے کا واقعہ بتاتی ہوں یونین کانسل میں میں بیٹھی ہوئی تھی دو عورتیں دو مرد آ گئے ایک ساس سسر کا کوئی مسئلہ تھا ساس اور بہو کا مسئلہ تھا اور سسر کا اور بہو کا مسئلہ تھا وہ کہے جی میں نے طلاق لے نہیں ہے مجھے طلاق لے دیں میں نے اس گھر میں نہیں رہنا اب دوسرا اور مسئلہ تھا دونوں کا وہ بھی میں نے کہا یہ طلاق والا کام تو میرے کاغذوں میں نہیں ہے مسئلہ کیا ہے کہ وہ دھاری پیش لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ گھر کا جو راشن ہے یہ نہیں مجھے لے کے دیتا اور یہ سارے پیسے دے دیتا اپنی ماں کو پانچ سو روپے میں وہ ڈوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے ڈوائیڈ ہو آپ کو دو ہزار دو اور ابھی میں زمین اسمان کا فرق پڑ گیا مہنگائی کا تو ان میں سے میں نے ان کی والدہ کو سمجھایا میں نے کہا یہ آپ بہو بنا کے لے کے آیا آپ کی بیٹی ہے تو آپ اگر سو روپے اس میں سے اس کو دے دیں کہ بھی بیٹا یہ تم اپنا خرچہ خود کر لو اور یہ چار سو روپے آپ لے لیں تو وہ کہتے ہیں جی میرا خرچہ نہیں ہوتا میرے ساتھ بچے ہیں تو میں اس کو سو روپے کیسے دے دوں تو میں نے ان میں بڑی طریقے سے ان کو سمجھا کے صلاح کروائی اور ان کا دو سو روپےہ مہینے کا اس کا میں نے لگایا بچی کا تو میں نے کہا تم مجھ سے لے لیا کرو وہ ماں بھی خوش ہو گئی اور بچی بھی خوش ہو گئی اور آج تک وہ دعائیں دیتی ہیں ابھی دو سو تو نہیں رہ گیا ابھی تو بڑ گیا تو بعد یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے الفاظوں کی ہے آپ کی ادائیگی کی ہے جب آپ کسی کے گھر میں رمضان ہوتا ہے تو آپ راشن بیجتے ہو آگے پیچھے کے لوگ مرتے نہیں کھانا نہیں کھاتے اور رمضان میں کیوں دیتے ہو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی لوگوں کے اس رمضان میں کہ رمضان میں لوگ آپ کو بھوکے پیاسے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ بھوکے پیاسے نظر نہیں آتے اچھا آپ اس طفح جو انتخابات ہوں گے دوزار تئیس میں یا چوبیس میں یا پچیس میں جب بھی ہوں گے تو آپ قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں اور کہاں سے لڑیں گی جہاں سے مریم نواز میں مریم نواز کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی جہاں سے مریم نواز کھڑی ہوگی جہاں سے اس کے پیپر جمع ہوگی اس کے بلا مقابلہ میں کھڑی ہوں گی مریم نواز نے کیا بگاڑا آپ کو مریم نواز کا کچھ نہیں بگاڑا ہمیں لیکن ایک مقابلہ تو کرنا چاہیے نا اس کو پتا تو چلے نا الیکشن کیا چیز ہے الیکشن کہتے کس کو ہے جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے مقابلے میں آپ بہتر کانٹیسٹ کر سکیں گے میں بہتر اس کے مقابلے میں آؤں گی اور انشاءاللہ اس کو سکشتے فاس سے پار کروں گی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے الیکشن ہے کیا ہمارے ساتھ غریب عوام ہیں ہمارے ساتھ وہ پسو وطب کا جن کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے گھر کی ضرورت کیا ہوتی ہے عوام کی ضرورت کیا ہے اس کو پتہ ہے اس کو تو کبھی یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی فریج میں جیتنا کچھ بڑا ہوگا ہے وہ کس کس پرائز کا ہے یہ جو دو کلو آٹا لے کے کھانے والے لوگ ہیں اس کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے میں ان کے ساتھ رہتی ہوں اچھا بیسے یہ تو ہمارے حکمرانوں کی جو اکثریت ہے جو ہمارے قومی نمائندے ہیں ان کی اکثریت کو نہیں پتا کہ غریبوں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا وہ دن کب آئے گا کہ جب ان غریبوں کی سوچ رکھنے والے لوگ آگے آ پائیں گے کہ ہمارا جو انتخابی سسٹم ہے اس میں دیکھیں کروڑ روپے ڈونیشنز دے کے یا پارٹی ٹکٹ کے پیسے دے کے سرے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا سبھی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں لوگ جب ٹکٹ حاصل کرتے ہیں جو موسٹ پپولر پارٹی ہے جس کے جیتنے کے چانسی زیادہ ہیں زاہر ہے اس کا ٹکٹ بینگا بکے گا اس کے بعد جو انتخابات ہیں اس میں ایک الیکشن میں قومی اسمبلی کا جو حرکا ہے لاہور کا اس میں آپ بھی جانتی ہیں پندرہ سے بیس کروڑ کہیں تیس کروڑ تک کہیں دس کروڑ یہ گیم ہے اچھا جب سرمایہ دار ہی الیکشن لڑیں گے تو وہ غریب آدمی کا کیا سوچے گا دیکھیں الیکشن لڑنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے یہاں پہ آتے ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور جو اگلا پیسہ کمانا چاہتے ہیں غریب آدمی کا تو الیکشن میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں وہ تو پسے گا کیونکہ یہاں پہ بات کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے اندر جانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے آپ کو گیٹ کی پر جو ہے وہ ہی آپ کو گیٹ سے اندر نہیں آنے دے گا پھر آپ انتخابی سسٹم میں کوئی ایسی ری فارمز کیوں نہیں لاتیں ان کے عام لوگ بھی الیکشن لڑسیں گے انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی ابھی جو پی ٹی آئی جیتے گی عمران ہاں صاحب اور پرویز علیہ صاحب آئیں گے تو یہ سارے آپ کو چینج سارے سیٹ اپ چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ یہ عوامی پارٹی ہے عوام کو لے کے چلے گی اور عوام کے لیے سب سے بہتر کام ہوں گے جو وہ اسی پارٹی نے کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بدلتا ہوا پاکستان پاکستان کوئی شہال نظر آئے گا اور کیونکہ پرویز علیہ صاحب کے بہت سارے منصوبے تھے جو انہوں نے آتے سار جو سیلیکٹڈ حکومت آئی ہے اور آتے سار انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے اپنی نیم پلیٹ لگانے کے لیے بند کر دیئے مجھے میڈم پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے ایک تو میں آپ سے یہ عرض دینا چاہوں گا کہ جب میں کیجی میں یا پلاس پن میں پڑھتا تھا تو میں تب سے دیکھتا تھا پاکستان میں جتنی بھی سیاسی حل چل ہے اور پھر پندرہ سال کی عمر میں ہم میٹرک کے بعد اس سارے پولیٹیکل سسٹم کے یا پاکستان میں جو کچھ بھی سیاسی تاریخ ہے اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود پارٹی سپینٹ ہیں ہم زندہ گواہ ہیں جو امیدیں دلائی جاتی ہیں انتخابات کے دنوں میں وہ تو پوری نہیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹائم آئے گا کہ ایسا ہو جائے اللہ کہہ ایسا ہو جائے رہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم اس ملک کا بھلا ہی سوچیں گے اور اس کے بارے میں خیر خواہی کے حوالے سے ہی بات کریں گے لیکن پریکٹیکلی ہمیں ایسا ہوتا ہے نظر نہیں آرہا وجہ یہ ہے کہ جب اعتدار میں آ جاتے ہیں تو اس کا نشہ ہی ایسا چڑ جاتا ہے کہ ان کو وہ کیڑے مکوڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کے گھروں میں وہ راست ساری ساری بیٹھ کے ٹوٹی چار پائیوں پہ بھی بیٹھ کے بڑے سا بڑا لیڈر بھی بڑی ان کے ساتھ جپنیاں ڈال کے بات کرتا ہے لیکن جب بھی اعتدار میں آتے ہیں تو ان کو ان سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے سیاست میں آپ نے کہا کہ لیڈرز جو ہیں وہ چار پائیوں بھی جا بیٹھتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے سیاسی اس محول کے اندر آپ کی پسندیدہ شخصیت کونسی ہے جی دیکھیں میری پہلے تو دیکھیں میں نے جیسے بات کی آپ سے کہ سیاسی میرے حساب سے تو عمران حان صاحب ہیں میں قائد اپنے قائد آدم کے بعد عمران حان صاحب کو لائک کرتی اور عمران حان صاحب کے ساتھ کیونکہ ہمارا اتحاد بھی ہو گیا تو اس لیے میں عمران حان صاحب کو اپنے قائد سمجھتی اور میری پسندیدہ ہوئی سیاسی ہے اور خواتین میں اگر آپ لے لیں تو میں فاطمہ تلزہرہ صاحبہ جو ہیں میری رول مادل محترمہ فاطمہ جناح اور پھر سے پہلے فاطمہ تلزہرہ اور میری رول مادل عمران حان صاحب سے بھی پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول مادل تھے چودری پرویز علیہ صاحب سے پہلے حضر عمر فروق صاحب تھے اور عمر صدیق صاحب مانے گنی تھے حیدر قرار تھے اور اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے رول مادل کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں اس وقت یہ جو جہلی رول مادل بنے ہوئے ہیں میں ان سب کو نہ تو پہلے کبھی تسلیم کیا تھا نہ اب کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے ملک کی طبعی کو صرف آگے بڑھایا ہے ورنہ اور میرے خیلصے ملک کی فلاہ کے لیے نہ انہوں نے کام کیا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ قومی سیملی میں جا کے خواتین کی وہ نمیندگی کروں گی اور جس نے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا جہاں تک خواتین کی نمیندگی کے ساتھ مردوں کے حقوق کے بھی بات کروں گی کیونکہ مردوں کو بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں نظر آتے بیسے مردوں کی حقوق کی تو آپ ضرور بات کریں کیونکہ اب خواتین کے حقوق کی اتنی کے باتیں ہو گئیں کہ مرد بیچارے ہو سمجھے دنے ساڑھا تھے والی وارس ہی کوئی نہیں لیکن میں میں ہر جگہ پہ یہ کہتی ہوں کہ میں مردوں کی بھی ان سارے معاملات کو بھی اس میں حل کرنے کی کوشش کروں گی اور وہ میرے میرے قائد جو ہے چودری پرویزلائی صاحب اور چودری پرویزلائی صاحب عمران ہاں صاحب ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوں گے خواتین کے لیے بھی بہت کام کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کبھی مردوں کا دین منایا گیا ہے عورتوں کا دین منایا جاتا ہے mother day father day بھی منایا جاتا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اللہ کے نام پہ بنا تھا اور اسے قیم رہنا ہے متے دم تک جتنے لوگ بھی اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دیکھیں یہ خدا کی ذات اس کی فاظت کرنے والا ہے اور اس کو وہ کاٹنے والے چلے گئے پاکستان قیم و دیم ہیں اور کچھ لوگ ملک کو نشت و نمود کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ خانک میں خود مل جائیں گے پاکستان کا کچھ بال بھی بھنکار نہیں کر سکتا انشاءالہ ناظرین آج ہماری مہمان تھی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما زیبہ ناسابہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے مقابلے کے لیے مریم نواز جس اس حلقے سے الیکشن لڑیں گی وہ انتخابات میں ضرور ان کا پیچھا کریں گی اور ہر اس حلقے سے وہ اپنے کاغذہ جمع کروائیں گی جہاں سے مریم نواز انتخابات لڑیں گی ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پرواہم پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے میز پان محمد موویہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ